یہ کیریٹ سے جوڑی سب سے بڑی خبر پہلے آپ کو دیتے ہیں سیتاپور سے محمد انس نام کا یوک گرفتار کھڑ لیا گیا یہ اپڈیٹ اس خبر میں یوک کے خاتے میں باہر سے پیسہ آیا تھا کپڑے کا کاروباری ہے محمد انس اور اب اس کی گرفتاری ہو چکی ہے لگاتا اچھا پیمار کاروائی جو ہے صبح سے ہی چل رہی ہے آپ کو بتا دیں آج صبح سے دیش پھر میں ستر پلس اچھا پیمار کاروائی ہے نائی کی طرف سے کی گئی ہے اور اس میں اتر پردیش میں بھی کاروباری ہوئی ہے جہاں پر سیتاپور سے اب اس پورے ماملے کو لے کر محمد انس کی گرفتاری ہو چکی ہے سات لوگوں کو دھوڑا جا رہا تھا تلاشا جا رہا تھا تابرتوک چھاپے مار کر دیش بھر میں گینگسٹر کی خلاف بڑی کاروباری کی ہے دیش بھر میں ستر سے ادھک تھکانوں پر چھاپے ماری کی یہ ریڈ اتر پردیش، مدھے پردیش، پنجاب، راجستان، گجرات، ڈلی اور ہریانہ میں کی گئے نائی نے یہ ایکشن گینگسٹر کے آمز ڈیلی اور ڈرکز ریکٹ کنیکشن ماملے میں کیا ہے گینگسٹر نیکسز کا جال توڑنے کے لیے نائی آج صبح سے ہی چھاپے ماری کر رہی ہے اکیلے پنجاب میں ہی تیس سے زیادہ جگہوں پر چھاپے مارے گئے سوتروں کے مطابق گینگسٹر اور ان کے گھرگے نیپال سے ہوتے ہوئے اتر پردیش کی سیمانچل والے علاقوں میں ہتھیار خریدنے کے لیے جاتے ہیں ساتھی دلی انسی آر، راجستان، ہریانہ، مدھے پردیش، پنجاب میں بھی آمز ڈیلنگ یعنی اویت طور پر ہتھیاروں کی خرید فروخت ہوتی ہے بڑے گینگسٹرز کی بات کریں تو لارنس بشنوئی کے بہد قریبی گینگسٹر رہے کلویندر کے یہاں بھی نائی کی چھاپے ماری چل رہی ہے کلویندر ایک انتراشتے اسطر کے ڈرکس ریکٹ سے جڑا بڑا مافیا ہے وہیں ووانا گینگ کے بدماش نکو کے ٹھکانوں پر بھی ریڈ کی ہے سامی بھی گینگسٹر کنیکشن کو لے کر کئی جگہوں پر ریڈ کی گئی گروگرام کے ناحر پور روپا میں بھی نائی چھاپے ماری میں جھٹی ہے اور ہماری سہیو کی راجکمار دکشت اس وقت زیادہ جانکاری کے ساتھ جو چکے ہیں سیدھے ان کا رک کر رہتے ہیں راجکمار محمد انس کی گرفتاری ہو چکے کہا جا رہا ہے اس وقت کے خاتے سے باہر سے پیسہ آتا تھا کیا جانکاری لگ پائی ہے کہاں اور گرفتاری ہوئی ہے بلکل میں سلپا آپ کو بتا دوں کہ یہ ستروں کے حوالے سے ہمارے پاس میں خبر ہے کہ محمد انس کو انائیہ نے حراست میں لیا گرفتار کیا ہے اور کہنے کہ انس کو جو حراست میں گرفتاری کی جو خبر ہے وہ پولیس کے جو سیدھا پر کے اعلی آدھکاری ہیں وہ اس بات کی پوشتی نہیں کر رہے ہیں لیکن پکتہ ستروں کے حوالے سے ایک خبر ملی ہے کہ انائیہ صبح انس کے ہاں پہنچی تھی اور انس کو وہاں تھے انائیہ نے اٹھایا تھا اس سے پہلے بھی انس صحیح دو لوگوں کو ایٹی ایز بھی یہاں سے اٹھا کر کے لے گئی تھی اور تین دن دن تک ان سے پوستاج کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا تھا لیکن آدھ دوبارہ انائیہ نے انس کو اٹھایا ہے اور بتایا دیا رہا ہے کہ انس کے خاتے میں باہر سے کوئی پیسہ آیا تھا جس کو لے کر کے انائیہ نے انس کو اٹھایا ہے سلپا بلکل اب ہی راج کمار اگر بات کی جائے تو کئی لوگوں کی تلاش کی جا رہی ہے یہ کہا جائے گا یہ ایک بڑی کامیابی بھی ہے اس بیچ جب یہ پوری چھاپ امار کاروائی چل رہی ہے کیونکہ انس سے زاہر طور پر پوستاج ہوگی تو کئی چیزیں سامنے نکل کر آئیں گی بلکل سلپا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہیں 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 پورے دیز میں چھاپ امار ستر ٹھیکانوں پر اپ اماری چل رہی ہے اور جب پوستاج ہوگی تو کچھ نکل کر کے آئے گا کہیں کہیں جو انس کو انائیہ نے محمود آباد چھت سے اٹھایا ہے اور یہاں کپڑے کا بڑا وائپاری ہے ان کے جو پیتا ہے وہ آٹیو آفیس میں لکھنوں میں کارت بتایا جاتے ہیں سیلپا